اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ذات بات کرنے جا رہا ہوں مزان آسان اکاؤنٹ کے بارے میں اب اگر آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بنوانا چاہتے ہیں جس میں آپ کو کوئی بہت زیادہ ارننگ یا پروف نہ دینے پڑے اور آپ کو کوئی بہت زیادہ پیمنٹ نہیں آتی نورمی یہ چند لاکھ میں ہیں یعنی چار پائن لاکھ روپے تک اگر آپ کو پیمنٹ وغیرہ ریسیب کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لئے جو آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے وہ مزان کی طرف سے ہے آسان اکاؤنٹ اب آسان اکاؤنٹ کو فائدہ کیا ہے اور اس کی لیمٹیشنز کیا ہیں اس کے حوالے سے بات کر لیں اور جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے میں اس سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو سب سے پہلے کہ آسان اکاؤنٹ کا فائدہ دیکھئی یہ ہے کہ اس کو آپ کوئی بھی خاص ڈاگومنٹس وغیرہ نہیں چاہیے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کاروبار وائرہ کے لیے کسی کو اکاؤنٹ کلوانا ہوتا ہے جس میں زیادہ رقم آتی ہے تو پھر ان کو اپنے جو ہے ارنک پروف دینے ہوتے ہیں اور دکان کے جو ہے حوالے سے چیزیں مانگی جاتی ہیں اور اس اکاؤنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف شناکتی کار ہونا چاہیے آپ اپنا شناکتی کار لے کر جو ہے میزان کے قریبی جو برانچ وانچ لے جائیں اور وہ آپ کو جو ہے یہ اکاؤنٹ کھول دیں گے اب اکاؤنٹ کے لیے جو رقم درکار ہوتی ہے وہ تقریباً پندرہ سو روپے آپ کو جمع کروانے پڑیں گے اپنے اکاؤنٹ میں کیونکہ اکاؤنٹ کے لیے جو ہے آپ کا ایک کارڈ بھی بنتا ہے اب کارڈ کی اگر بات کرنا تو یہ دیکھیں یہ ایک ماسٹر کارڈ ہوتا ہے آپ کا اس طرح سے اب یہ میزان کا ماسٹر کارڈ ہوتا ہے اور پھر اس کی جو فیرس ہوتی ہے تقریباً نو سو روپے اس کی فیرس ہے اور ایک سو اور بیس روپے قریب جو ہے اس پر ٹیکس لگے گا یعنی کہ آپ کے تقریباً ایک ہزار اور بیس سے تیس روپے لگیں گے آپ کے بغیر تقریباً ساڑھے چارس روپے قریب جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی رہیں گے اگر آپ پندرہ سو روپے جمع کروائیں گے اب اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بھی ڈاکومنٹ سو رہا نہیں چاہیے اس اکاؤنٹ کے لیے یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے دس سے پندرہ دین کے اندر آپ کو جو ہے اکاؤنٹ کھلنے کے بعد آپ کو جو ہے ماسٹر کارڈ مل جاتا ہے اکاؤنٹ کھلنے کے بعد جب آپ کو ماسٹر کارڈ ملے اس کے بعد جو ہے آپ میزان بینک کی اپلیکیشن انسٹال کر لیجی اپنے پاس اور اس اکاؤنٹ وہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں اب اکاؤنٹ کے حوالے سے یہ یاد رہے کہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنانے لگیں گے لاغن ریجسٹر کرنے لگیں گے اپلیکیشن پر تو وہاں پر جو آپ کے ساتھ جو ایرر آیا ہے ایک زیادہ جو میرے پاس بھی آیا اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے جو آپ کا انویرہ پر ریسی ہوگا جس میں آپ کا کارڈ ہوگا تو اس کی اوپر جو ہے آپ کے جو ایریا لکھا ہوگا آپ کی برانچ کا جیسے کہ میرا مثال کے طور پر بینکاسم ٹاؤن ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک نمبر لکھا ہوتا ہے اب میرے پاس جو نمبر ہے جیسے 0123 اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ برانچ کوڈ ہوگا ہے ایک تو پہلے آپ نے جو اکاؤنٹ بنانے لگے ہیں اپلیکیشن میں تو وہاں پر آپ نے وہ پہلے نمبر لکھنا ہے 0123 یا جو بھی ہو اور اس کے بعد آپ کا جو ہے اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے تو پھر آپ کا جو اکاؤنٹ وہاں پر اپلیکیشن میں بن جائے گا اپلیکیشن بہت ساتھ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو فیچرز نہیں ملتے اور وہاں سے آپ جو ہے اپنا بیلنس چیک کر سکتے ہیں اور جتنی بھی آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں آپ وہ ٹرانزیکشنز چیک کر سکتے ہیں اس میں آپ کی کتنی کب کب کتنی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے کتنے اس کے چارلزز براکٹ ہیں وہ سارے اب اکاؤنٹ کھولنے کے لئے جب میں گیا تو وہاں پہ میرے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ جو ہے نورمل اکاؤنٹ میرے کھولے تو اس کے لئے میں نے جو ہے پیپار براک جتنی بھی ٹرانزیکشن تھی اور پیونیر کی جو ٹرانزیکشن ہسٹری تھی میں نے وہ تمام وہاں پر پروائیڈ کی انہیں دکھائی میں اس کے فول سٹیٹ پر لے کر چلا گیا تھا پرنٹ لے گیا تھا لیکن وہاں پر جو ہے مجھے منیجر نے یہ کہا کہ آپ کی یہ جو انکم ہے یہ پروویبل نہیں ہے تو اس وقت جب آپ کا نورمل اکاؤنٹ نہیں کھول دکھتے تو آپ کو یہ صرف نورم یہ میزان کا جو آسان اکاؤنٹ ہے یہ کھول دیں گے اس کی اگر لیمیٹیشن کی بات کریں تو اس اکاؤنٹ کی جو لیمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ پانچ لاکھ روپے یعنی آپ پانچ لاکھ روپے سے زیادہ اس اکاؤنٹ میں نہیں رکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے لائف ٹائم کی بات ہے اگر اس کے بعد کوئی مسئلہ ہو بھی تو پھر آپ کو کچھ ڈاکومنٹس پارا مزید بینک کی طرف سے کہا جائے گا پروائیڈ کرنے کا اور اس کے بعد آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا تو فیلحال میرا کوئی ایسا وقت نہیں آیا تو میں اس بارے میں کچھ مزید آپ کو نہیں بتا سکتا اب کارڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو کارڈ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کو گوگل پلے سٹور لینکڈین اور دوسری بہت ساری ویب سائٹ پر استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو انٹرنیشنل ویب سائٹ پر بھی پیمٹ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے جو چارجز کی اگر بات کی جائے مزان کے جو کارڈ کی تو اس کے فائی پرسنٹ چارجز ہوں گے آپ جو بھی سپین کریں گے اس پر فائی پرسنٹ آپ کے چارجز ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک ہزار روپے آن لائن شاپنگ کریں گے کہیں پر پی کریں گے تو آپ کو پچاس روپے اس پر چارجز دینے پڑیں گے اور یہ جو چارجز ہیں یہ دو طرح کہیں ایک جو اس کی چار فیصد فیصد اور ایک کی پانچ فیصد یعنی اگر آپ ٹیکس پر آپ پی کرتے ہیں تو پھر آپ چار فیصد دیں گے اثر وائز جو ہے پانچ فیصد اور میں نے اس کو گوگل پلے سٹور پر خریداری کے لئے استعمال کیا تو وہاں پر جو تقریباً ایک سو پچاس روپے کے اوپر کچھ چارجز لگے تھے بگایا ٹیکس تھا اور وہ کٹ گئے تھے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوا میرے ساتھ کہ جیسے ہی میں نے جو اس ماسٹر کارڈ کو گوگل پلے سٹور میں ایڈ کیا تو فوراں ہی جو وہاں پر میرے چارجز کٹ گئے تھے تقریباً ستر روپے چارجز تھے اور ساتھ کچھ دس روپے اگری بھی ٹیکس کٹ آتا اور لیکن وہ مجھے واپس مل گئے تھے حالانکہ اس ٹائم تک میں نے کچھ خریداری نہیں کی تھی لیکن وہ چارجز کٹے اور پھر وہ ریٹرن ہو گئے تو یہ چیز بھی ہے اب اس طرح یہ اس اکاؤنٹ کو اگر آپ آن لائن پیمنٹس وارے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان بھی نورمی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ یہ برا نہیں ہے اس میں صحیح یہ آپ کے لیمٹ ہے پانچ لاکھ کافی رقم ہوتی ہے اور یہ نورمل آپ کے پاس جو روز مرہ کے استعمال کے لئے اس میں آپ کو اکاؤنٹ میں کوئی مستہ نہیں ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس اکاؤنٹ کے جو آپ کو کارڈ ملتا ہے اس ماسٹر کارڈ کو آپ جو ہے آن لائن پیمنٹس وارے کے لئے اگر اسعمال کرنا چاہیں ہوسٹنگ کے لئے ڈومینز وارے کے لئے یا آپ کچھ خریداری وارے کرنا چاہیں کسی ویب سائٹ پر گوگل پیسٹور سمجھے تو کافی تاری ویب سائٹ کہیں پر بھی پی کرنا چاہیں تو آپ پی کر سکتے ہیں اور جو کارڈ آپ کو ملتا ہے اس کی جو لیمٹ ہوتی ہے وہ ڈیلی کی پچاس ہزار روپے ہوتی ہے یعنی آپ پچاس ہزار روپے نکلوا سکتے ہیں ایٹی ایم سے اب اگر آپ آن لائن خریداری کرنا چاہتے ہیں تو جو اس کی لیمٹ ہے وہ ہے ایک لاکھ روپے یعنی ڈیلی جو آپ کو ایک لاکھ روپے لیمٹ ہے آپ کی آپ اس سے زیادہ سپن نہیں کرتے ہیں اور باقی کچھ دیگر کارڈ کی طرح یہاں پر آپ کے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر آپ آن لائن خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے کال کر کے ایکٹیویشن نہیں کروانی ہوگی کیونکہ کچھ ایسے سرویسیزن جیسے کہ جیس کی آش ہے تو ان کی طرف سے جو کارڈ آپ کو ملتا ہے اگر آپ آن لائن خریداری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ہیلپ اینڈر کال کرنا پڑتی ہے اور پھر بہتر گھنٹے کا آپ پر جو زیادہ سے زیادہ سیشن ہوتا ہے آپ وہ ایکٹیویٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہاں سے شاپنگ کرتے ہیں جبکہ یہاں پر جو ایسا کچھ نہیں تھا اور ایک چیز اور جو تھی بینک کے حوالے سے ہی کہ جب میں اکاؤنٹ کھلوانے گیا تو وہاں پر جو وہاں نے فارم کے اوپر جو ایس ایس کا آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ ایس ایس سرویس ایکٹیویٹ کروانا چاہتے ہیں یا نہیں تو میں نے اس کو انچیک کر دیا تھا کہ میں یہ سرویس نہیں چاہتا لیکن وہاں پر موجود امڈے نے پوری کوشش کی کہ وہاں پہلے ایک جو نوجوان صاحب بندہ تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ سرویس چھو نہیں کروانا چاہتے یا آپ سے ایکٹیویٹ کروائیں میں نے اسے کہا کہ جب یہاں پر لکھا ہوا ہے واضح طور پر ہاں یا نا میرے پاس اوپشن ہے اور میں نہیں چاہتا تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے پہلے اس نے بات کی پھر وہاں پر دو لیڈیز تھی ہم لے گی ان دونوں نے بات کی اور جب میں اترازی نہیں ہوا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے منیجر کے پاس دیکھ دیا کہ آپ منیجر سے بات کر لیں اب میں منیجر کے پاس گیا تو وہاں پر بھی اردس پندرہ منٹ لگے اور انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھریا آپ یہ سرویس لے لیں آپ سرویس کیوں نہیں لینا چاہتے لیکن میں نے وہ سرویس نہیں دی اب وجہ یہ تھی کہ ایس ایم ایس جو ہے میں پڑھتا ہی نہیں اور تقریبا مجھے یاد ہی نہیں پڑھتا کہ آخری بار جو ہے میں نے کب کتنے سال پہلے جو ایس ایم ایس بھیجے تھے اب ایس ایم ایس بھیجے تھے جو بلکل دسلس پی نہیں اور اگر کبھی ایس ایم ایس بھارا میرے پس آ بھی جائے تو اگلے باتے کو کال کرنا پڑتی ہے مجھے وہ کہتا ہے بھائی کہ رہو کے میسیج بھیجے وہ میسیج دیکھ لیں اب میسیج کیونکہ میں پڑھتا ہی نہیں تو اس ویے سے یہ تھا اور میزان بینک کے یہ چیز ہے کہ جب آپ اپلیکیشن پر اکاؤنٹ بنا لیں گے تو میزان بینک کے جب بھی آپ لاغن کریں گے یا کوئی اے ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتی ہے تو آپ کو ایم ایلرٹس ملتے رہتے ہیں اب میں تقریباً ہر وقت آن لائن ہی ہوتا ہوں تو اس ویے سے جب بھی ایم ایم ایل وغیر آتی تو میں ایم 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 دیکھ لیتا ہوں اس ویے سے میں نے ایس ایم ایس سرویس نہیں لی تو اب مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایس ایم ایس سرویس کے چارجز کتنے ہیں نہ مجھے ملنے بتائے پر نہ ہی مجھے ملے کارڈ جو مجھے تقریبے پندرہ سے بیس دن میں مل گیا تھا اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ چیک بک کے جو تھی مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ چیک بک کے لیے آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا یا وہ الگ سے ملے گی میں سمجھا کہ شاید چیک بک ملی ہی نہیں ہے صرف کارڈ ہی ہے اور چیک بک نہیں آئے گی تو اس کے بعد چیک بک کے تقریباً ستروں پر چارجز کٹ گئے تھے کچھ ٹیکس کٹا تھا جب میں نے ہیلپ این پر کول کر کے پوچھا کہ یہ چارجز کس چیز کے ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ کیونکہ آپ نے چیک بک ریسیو نہیں کی تو یہ اس چیز کے چارجز کٹے ہیں آپ سے تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے کہ جب اگر آپ کا اکاؤنٹ بنائیں گے تو پہلے آپ کو اگر ایڈیم کارڈ ملتا ہے اور چیک بک آپ کو ساتھ نہیں ملتی تو اگر آپ کو کارڈ نہیں آتی میزان کی طرف سے تو پھر آپ دوبارہ وہاں سے جا کر جو ہے اپنی چیک بک بھی کلیکٹ کر لیں تو اوورال جو ہے آن لائن پیمنٹ کے لیے میرے کو یہ کارڈ صحیح لگا اور پانچ لاکھے لیمنٹ بھی صحیح ہے کوئی اس میں بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کو کافی پیمنٹ سے ریسیو کرنا چاہتے تو ریسیو کر سکتے ہیں اور میں نے پیونیر سے یہاں پر جو رقم ٹرانسفر کی دی جتنی رقم مجھے پیونیر پر شوک کی گئی اتنے ہی رقم مجھے یہاں پر مل گئی تھی اور اس کے لیے میں نے جیس کیش سے یہاں پر ٹرانسفر کی تھی تو وہ بھی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا فیلحال تو تقریبا جب آپ بھی دو ڈائی ماہاں ہو چکے ہیں اس اکاؤنٹ کو اور فیلحال کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو اگر آپ نے بھی اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ اس اکاؤنٹ کو بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو بس زیادہ دارکمنٹس پر نہیں چاہیے آپ کو تو بس